ہی یا علم فلاح یہ ہے اپنی نویت کے منفرد اور خوبصورت ترین مسجد جامعہ مسجد منصورہ ہرے بھرے درختوں اور پھولوں سے مزین اس خوبصورت مسجد میں دور دور سے نمازی شوق سے نماز پڑھنے آتے ہیں کئی دھائیوں سے اس کی رون کے آباد ہیں اللہ تعالیٰ اس کی رون کے ہمیشہ آباد رکھے لاہور کی مختلف مساجد سے ہوتے ہوئے اب ہم پہنچے ہیں منصورہ جامعہ مسجد منصورہ جو کہ اپنی نویت کے منفرد اور خوبصورت ترین مسجد ہے اس کی پوری آبادی ہے یہ بستی اور یہ مسجد جو ہے یہ ایک ماشاءاللہ اپنی الگ سے ایک وائب اور ایک فیلنگ رکھتی ہے تراغیں جا رہی ہیں کاری خطیق صاحب جو ہے وہ اس پر کرانے پڑھا رہے ہیں اور سالہ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت روایات یہاں پر جلویں گے اور یہاں پر کیا روایات اور کیا تحطیق ہوتی ہے آئیے آپ کو کرسا چل کے لکے لکھاتے ہیں موسیقی 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 محمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد حافظ حافظ رہا پرسول اللہ تعالیٰ کہ ہمارے ناظرین کو منصورہ مسجد کی بنیاد کا عبداللی اس کی تاریخ کیا ہے اور کس طریقے سے سلسلہ آگی پڑا ہے یہ منصورہ کی بستی جو ہے یہ سیدہ بلالہ محدود رحمت اللہ علیہ فکر کا نتیجہ ہے اس کا نام بھی انہوں نے رکھا تھا منصورہ اور جب پوچھا گیا جی منصورہ آپ کیوں نام رکھ رہے ہیں تو فرمایا کہ منصورہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کو حاصل ہے انیس سو چوہتر میں مولانا سید بلالہ محدودی رحمت اللہ علیہ نے اس قسم کے بنیاد رکھا دو سال کے اندر مسجد کی پوری تعمیر مکمل ہوئی جناب یوسف صدیدی مرہوم نے جو بہت معروف خطات تھے انہوں نے اس کے حال کے اندر بھی اور اس کے باہر کی دیواروں کے اوپر بھی وہ خطاتی ہے اس میں آیات کریمہ لکھی ہوئی ہیں اور یہ خطاتی کا ایک بہترین اور نادر